ہمارے ملک میں شگر بے تہاشا ہے کہ ہر چوتھا آدمی شگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کی وجوہات کیا ہے کیوں ہو رہی ہے شگر اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شگر کا علاج پرمنٹ علاج کوئی پوسیبل ہے کوئی نکلا ہے کوئی پرمنٹ علاج دیکھیں یہ جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے نا یہ لائف سٹائل کی بیماری ہے میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ یہ بائی چانس نہیں ہے بائی چوئس ہے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھتے مجھے یہ فکرہ بڑا برا لگتا ہے کہ آج کل میں ڈائیٹ کر رہا ہوں آج کل سے کیا مراد یعنی کہ ابھی موسمی آپ نے ڈائیٹ شروع کرنی ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے ڈائیٹ شوڑ دینی ہے تو یہ جو لائف سٹائل اور ہیبیٹس ہے نا اس کی اوپر کام کرنا ہے جیسے کہ ابھی ایٹنگ ڈس آرڈرز کی بات ہوئی تو انسان جب سارا دن آفیس میں کام کرتا ہے تو بیزی رہتا ہے جیسی گھر آتا ہے تو فریج کھولتا ہے جو سامنے آگیا اس کو کھا لیا اس نے اپنی ڈائیٹ کو پراپر پلائن ہی نہیں کیا اسی طرح سے سٹرینڈ ٹریننگ کی اوپر فوکس ہے ہی نہیں جیسے بھی ایک سارا نے کہا کہ بی ایم آئی تو میں یہ کہہ دوں کہ بی ایم آئی سے زیادہ بھی ہمیں باڈی فائٹ پرسنٹیج کو دیکھنا ہے لیٹس سیوٹی فائیف کیجی کے دو لوگ ہیں دونوں کا فائٹ سیون ہائٹ ہے ہائٹ بھی سیم ہے ویڈ بھی سیم ہے اب بی ایم آئی کے مطابق تو دونوں کی کہانی سیم ہے لیکن ایک کا باڈی فائٹ پرسنٹیج ٹین پرسنٹ ہے دوسرے کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہے ایک ایتھلیٹ نظر آ رہا ہوگا اور ایک مٹاپے کا شکتار نظر آ رہا ہوگا تو اس لیے ابھی ہم نے فائٹ کو برن کرنا ہے اور مصرز کو سٹرنٹن کرنا ہے ویٹ لاؤس تین چیزیں ہو سکتی ہیں وارٹر لاؤس، مصر لاؤس یا ایکچول فائٹ لاؤس ہم نے مصر کو پریزرف کرنا ہے اور فائٹ کو برن کرنا ہے انفرچنٹی ہماری سوسائٹی میں اویرنس ہے یعنی کہ سٹرنٹریننگ کی کیا ایمپورٹنس ہے یا اگر ڈائیٹ لینی ہے تو ڈائیٹ کیا کھانا ہے لاز بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ کھانا بند کر دو کھانا کم نہیں کرنا کھانے کو صحیح کرنا ہے اور اس میں جب آپ right choices نہیں لیں گے ڈائیٹ میں تو پھر آگے جا کے آپ کو ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن، ڈسلپیڈیمیاز اسی طرح سے بہت سارے لوگ باہر سے پتلے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندر سے موٹے ہوتے ہیں یعنی کہ thin from outside fat from inside تو یعنی کہ جو بھی حل ہے ہمارے پاس وہ حل یہی ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ آپ جو بھی ڈائیٹ پلان پالو کر رہے ہو نتیجہ گیا نکلے گا کہ آپ نے دس کیجی کم کر لینا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ نے بیس کیجی بڑھا لینا ہے اور پھر انسان ٹینشن میں اور پھر یہ اس کے ساتھ جو anxiety depression ہے کہ جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی self esteem کم ہو رہی ہوتی ہے اس کا confidence shatter ہو جاتا ہے اسے پہلے جو کپڑے آ رہے تھے اب وہ اس کو آ نہیں رہے ہوتے لوگوں کے سامنے بھی جانے سے وہ کترہ آ رہا ہوتا ہے تو بلکل نا یہ عجیب سا ایک vicious cycle ہوتا ہے جس میں بندہ پھرس جاتا ہے تو اپنی صحت کو لے کے جو بھی آپ جو خرچہ کر رہے ہیں اس کو آپ اپنا expense نہ سمجھے اس کو اپنی investment سمجھے آج اگر آپ اپنی صحت پر invest نہیں کر رہے کل آپ کو اپنی بیماریوں پر invest کرنا پڑ سکتا ہے اچھا ڈاک سب کیا زیابیتیس کا یا جو شگر ہے اس کا کوئی permanent علاج ہے یا permanent علاج نہیں ہے کوئی ایسی پل بنی ہے magic پل بنی ہے جس کو کھانے سے جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میرے پاس یہاں ڈاکٹر سائرہ آئیں تھیں تو انہوں نے مجھے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے کوئی مجھے ایک device بتائی جس کا نام I think freestyle کچھ تھا وہ میں نے یہاں سے لے کے اممہ کو بھیج دی کیونکہ وہ پرکنگ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا میری مدر کو اور وہ پھر وہ نہیں ہو سکتا تھا تو اب وہ ان کو مل گئی ہے وہ ایک ایپ کے ذریعے کنیکٹڈ ہے اب ہمیں چوبیس گھنٹے یہ پتا ہے exactly کہ اممہ کی شگر کا لیول جو ہے وہ کیا ہے تو کیا ایسی کوئی magic پل بنی ہے کہ جو زیابیتیس کو یا جو شگر کے پیشن سے ان کو کیور کر دے میں اس کے اوپر پری جواب دیتا ہوں کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں عطا کا ذمہ دار اللہ ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے کوئی magical پل نہیں ہے insulin resistance type 2 diabetes کی root cause ہے root cause کو treat کرنا ہے اور آپ جا کے دیکھنے کہ جتنا بھی data ہے جتنے بھی research particles آپ پڑھ لیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے امریکہ کے جتنے بھی mayana's doctor ہیں وہ صرف اور صرف lifestyle modification کی اوپر diet کی اوپر exercise کی اوپر intermittent fasting کی اوپر زور لگا رہے ہیں جتنا آپ کے باڈی میں muscle match زیادہ ہوگا اتنی glucose store کرنے کی capacity زیادہ ہوگی liver جو ہے وہ glucose کو buffer کر رہا ہوتا ہے اور جو extra glucose ہے وہ muscle میں glycogen کی form میں store ہو رہی ہوتی ہے sugar کے مریض کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا muscle loss ہو رہا ہوتا ہے یہ تو عدویات کا دو گولیاں تین گولیاں اور پھر insulin وہاں سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دو راستوں کا مسافر بنا دیا جاتا ہے مریض کو کہ گولی بھی کھاؤ تے پریز بھی کرو بندہ پھر کہتا ہے کہ گولی تے آسان لگ دی ہے پریز مشکل ہے تو چلو گولیاں ہی کھاتا رہتا ہوں یہاں سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس لیے جو doctor ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی patient follow up پہ اس کے پاس آئے میں نے عدویات دے دی لیکن follow up پہ جب patient آیا اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ڈائیٹ کی کیا آپ نے ایکسرسائز نہیں کی 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 نہیں کی تو اگر اس کا جواب نہیں ہے تو اس کو آپ موٹیویٹ کریں اس کی ذہن سازی کریں اس کو بولیں کہ بھائی یہ عدویات اگر ایسی ہی لیتے رہے تو ایوری ڈرگ has a benefit over risk ratio جتنی جتنی میں عدویات بڑھاتا رہوں گا اتنے اتنے سائیڈ ایفیکس بڑھتے رہیں گے اور ڈاکٹر کا کام ہے اللہ کی حکم سے مریض کی زندگی میں آسانی لے کے آئے اوکے روکس اب یہ بتائیے کویکس جو ہیں ان سے کیسے چھٹکارہ پائے جائے فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں انسٹا پہ بھی ہوتے ہیں دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے ایڈبیٹیزمنٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ چار دن کے اندر شگر ختم ہو جائے گی پہلی بات تو یہ بتائیے اور شگر کی وجہ سے کون کون سے ہوتی ہیں سانی میں سپیکسکلی لائف سٹائل کیوں پر کام کر رہا ہوں اور میرے پاس کسیز آئے ہیں کہ جس میں ٹھیک ہے لمبے عرصے سے ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو ڈائیٹ سے مینج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ڈائیگنوز ہے تو اس کو بہت آسانی جو ہے ریورس کیا جا سکتا ہے امریکہ کی بھی بہت سارے ڈاکٹرز اس کو کرونک پروگریسیو بیماری کے بجائے ریورسیبل کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بھی پر ڈیفرنٹ پریٹیریز ہیں میرے پاس لیٹ سے پیشنٹ آیا ڈائیبیٹک ہے ڈائیبیٹک ہے ڈاکٹرز 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 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈائیگنوز ہو جاتی ہے شگر تو یہ ریورسیبل ہو سکتی ہے بلکل بلکل یہ بلکل کمپلیٹلی ریورسیبل ہے جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں فاسٹنگ انسلین ٹیسٹ ہم ان کا کراتے ہیں سی پیپ ٹائیڈ لب لبے کا فنکشن دیکھتے ہیں لپٹ پروفائل دیکھتے ہیں ایج بی ایونسی دیکھتے ہیں پھر ہم ان کو لو کارڈ ڈائیٹ پہ انٹرمیٹن فاسٹنگ پہ اور ایکسرسائز پہ لے کے آتے ہیں کچھ کیسز میں 3 مونس لگتے ہیں کچھ کیسز میں 6 مونس لگتے ہیں کچھ کیسز میں ایک سال بھی لگ جاتا ہے استقامت ہی کرامت ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائیٹ کے اوپر سٹک نہیں کر رہا یہ بیماری ایسے نہیں ہے کہ دو مہینے فالو کر لی تو ختم ہو جائے گی ایک ایج بی ایونسی آپ نارمل لے آئے ہو لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اپنے لائف سٹائل کو ایکٹیو رکھنا ہے جو بھی آپ کھا رہے ہو اس کو استعمال میں لے کے آ رہے ہو تو ابھی جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں جنہوں نے ابھی ویسے ہی ٹیسٹ کر آیا اور ان کی ایج بی ایونسی زیادہ آگئی اور وہ اتنا پینک کر جاتے ہیں مازاللہ ایسا ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کینسر ڈائیگنوز ہو گیا تو ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دیکھیں یہ ویک اپ کال ہے اللہ کی طرف سے آپ کچھ سے یہی سوال کریں کہ کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور جہاں تک ہی حکیموں کا چکر ہے نا تو انسان جو ہے نا وہ شارٹ کرس کے پیچھے بھاگتا ہے میں اگر ابھی آپ کو یہ بولوں کہ میرے پاس ایک ٹیبلٹ آگئی ہے جس سے شگر ریورس ہو جاتی ہے تو دنیا میرے پاس کونچی بھی ہوں گی لیکن کل کو میں اللہ کو بھی جواب دے ہوں گا لوگوں کے سامنے بھی مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لیے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ سلولی گریجولی ہم اپنی ڈائیٹ ایکسرسائز کی پر کام کریں گے اور آہستہ آہستہ اس پروسس کو انجوائی کرتے ہوئے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے جہاں تک کامپلیکیشنز کی بات ہے تو ایک سٹیڈی ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ جو پیشنٹ بہت زیادہ عدویات لے کے ایچ بی ایون سی کو نارمل کر رہے تھے ان میں بھی ہارٹ اٹیک اور فالیچ کی کیسے سب سے زیادہ تھے یعنی کہ اگر آپ کو یہ لگ رہے نا کہ آپ نے دھیر ساری عدویات اور دھیر ساری انسونل لے کے ایچ بی ایون سی کو کنٹرول کیا ہے تو آپ کامپلیکیشن سے بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو جب تک موڈیفائی نہیں کیا آپ نے اپنی سلیپ کو بہتر نہیں کیا ہائپر انسونیمیا نا انسونلن جب لیول زیادہ ہوتے ہیں تو انسومنیا بھی ہو جاتا ہے ایک بڑا سرونگ کوریلیشن ہے اس کے ساتھ اور اگر آپ کی نیند ہتم ہو رہی ہے تو آپ ریکووری کیسے کریں گے آپ کی باڈی کیسے ریلیکس کریں گے ڈاکس صاحب میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں ایک کال لیتا ہوں پھر ڈاکس صاحب سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آنگا میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ ضرور بتائیے کہ اگر کسی کو ہائی یا لو شگر کی شکایت ہے تو کون کون سے انٹرنل آرگنز متاثر ہو سکتے ہیں اور آسان لفظوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو بکوز مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس میں ابحام کا شکار ہوتے ہیں کہ کونسی بیماری زیادہ خطرناک ہے لو شگر زیادہ خطرناک ہے ہائی شگر زیادہ خطرناک ہے ایک چلی فون کال اس کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں سلام علیکم جی سیر عبداللہ لاہور سے بول رہا ہوں جی عبداللہ پہلے تو یہ کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور یہ لوگوں کو اگاہی اویرنس کے لیے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے اور میرا کسٹن ڈاک ساب سے یہ ہے کہ میری جو والدہ ہیں وہ صحت میں ذرا ہیلڈی ہیں وہ ڈائیٹ وغیرہ بھی کر رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں لیکن جو شگر کوئی کنٹرول نہیں ہو رہی تو کافی سال ہو گئے ہیں تقریباً دس سال ہو گئے ہیں ہم کوشش بڑی کر رہے ہیں میڈیسین وغیرہ انسولین ہر چیز لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہے ہیں یہ تو ڈاک ساب اس کا جواب دیں گے ڈاک ساب آپ جواب دینا چاہتے ہیں جی دیکھیں اگر انہوں نے بھی کہا کہ میں انسولین اب وہ انسولین لگا رہے ہیں اور وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پیشنٹ جو انسولین لگا رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ انسولین جو ہے نا وہ لائپوجینک ہارمون ہے وہ فیٹ کے لیولز کو بڑھاتی ہے اگر آپ انسولین باہر سے لگا رہے ہیں تو فیٹ سال آپ کے لک ہو جائیں گے وہ فیٹ برن ہوگا نہیں تو اس وقت ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کو لو پروپر جو ہے نا کسی ڈائیٹیشن سے ایک لو کارب ڈائیٹ پلان بنوائیں اور ان کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ انسولین انورس کو کم کریں کیونکہ جب تک آپ کے خون میں انسولین لیولز زیادہ ہیں آپ فیٹ برن نہیں کر سکتے ڈاکٹری کی زبان میں میلولائل کوئے والا پاتھوے بلوک ہو جاتا ہے جب تک انسولین کے لیولز ہائے ہیں آپ کا فیٹ پیٹونز میں کنورٹ نہیں ہوگا اور کیٹونز جب تک جو ہے باڈی میں بنے گا نہیں نیوٹیشنل کیٹوسیس کی میں بات کر رہا ہوں ڈائیویٹک کیٹرسیڈوسیس کی اکثر لوگ اب ایک انجیکشن آتا ہے اکثر لوگ مٹاپے کو ریڈیوز کرنے کے لیے وہ لگا رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا جواب دیجئے گا لیکن ایک ٹیلی فون کال پہلے میں بولے لوں السلام علیکم والیکم السلام ریاض صاحبہ بول رہا ہوں مارل کالوری کراچی سے جی ریاض بھائی سوال کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آچھا یہ بتائیں سر کے ڈالٹر صاحب سے جو ہمارے والدہ صاحبہ کو شگر ہے ہاں دیکھیں والدہ صاحبہ کے جو ہے یہ جو ہاتھ ہیں یہ توڑچے ہڈیوں میں بھی ہاتھوں میں پرابلم آ جاتا ہے یہ تیڑی ہو گئی ہیں ہاتھ میں جو انگلیاں وغیرہ کے اپر کچھتا ہے تھوڑا کا مومن خراب ہو گئی ہے پھر سیکنڈی ہے والدہ صاحبہ جائے وہ میتھا بالکل لکھاتی تو کیا بالکل لکھانا چاہیے یا ہلکا تا کرنا بھی چاہیے کبھی کبھی ہم تو والدہ صاحبہ چاہتے ہیں کہ بل وغیرہ ساہیا کریں ریاض بھائی رکھے فون میں سمجھ گیا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاک صاحب بیری کویکلی بکز مجھے بریک پہ جانا جواب دیجئے کیا میتھا کھانا چاہیے کیا میتھے کھانے کی وجہ سے شگر ہوتی ہے یا میتھا بالکل آوائید کرنا common sense ہے ویسے ہی پورا کا پورا خون شیرے میں ڈوبا ہے خون میں شیرہ شگر دربدر پھر رہی ہے تو ہم پوراک میں ایکسٹر کارپز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پہلے وہ جو خون میں دربدر پھر رہی ہے اس کو تو استعمال میں لے آئے تو یہ نہیں کہ اسی لیے وہ پیشنٹ جن کی ایچ بی ایون سی زیادہ ہے شگر ان کنٹرولڈ ہے ان کو اپنے کارپز کو الیمنیٹ کرنا پڑے گا انیشیلی اور ایک دفعہ جب ایچ بی ایون سی نارمل ہو جائے گی تو سلولی جلی آپ کارپز کو ری انٹریڈیوز کر سکتے ہیں کومن سینس ہے کہ ایک کنٹینر بھرا ہے اور اس کو آپ خالی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے ٹوٹی کھول دی ہے اور اوپر سے کوئی بندہ پانی ڈال رہا ہے تو وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگا بلکل صحیح ہم نے جو گلوکوز سٹور کی تھی اس کو پہلے استعمال میں لے کے آنا ہے اور جب وہ کنٹینر خالی ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم حضبی ضرورت کارپز کو ری انٹریڈیوز کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سیشن ہے ہمارا پتلے ہونے کا یہ ہمیں کہاں تک لے کے جائے گا اور کتنا پتلہ ہوا جا سکتا ہے اور کیا اس کا ڈریک تعلق شگر لیول سے ہو سکتا ہے کیا اس کا ڈریک تعلق شگر کے پیشنٹ سے ہو سکتا ہے اور پھر آپ یہ بھی جانیں گے کہ اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں تو کون سے آرگن سے جو متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد تو مجھے بتائیے آرگن کون کون سے فیل ہو سکتے ہیں اگر آپ کی شگر لو ہے یا ہائی ہے کون سی شگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے لو شگر زیادہ خطرناک ہے ہائی شگر زیادہ خطرناک ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے سمجھائیں جیسے ایک عام آدمی جس کو سمجھ سکے آنکھیں بھی بتاثر ہوں گی جگر پہ چربی چڑتی ہے تو جگر فیل ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ نال انکالک فیٹی لیور ڈیزیز ہے اسی طرح سے پیروں کا جلنا مطلب یہ پورے جسم کو خراب کر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں جو سب سے جو اچھی بات ہے نا جو سمجھنی ہے جو میں لوگوں کو ذرا پر امید بھی کر دوں کہ ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہونے میں اور کامپلیکیشنز ہونے میں دس سے پندرہ سال کا ٹائم لگتا ہے یہ سلو پروسس ہے تو یعنی کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہو گئی ہے اور آپ نے اس کے بعد اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے ایکسرسائز کرنی شروع کر دی ہے اپنی سلیپ کا پیٹرن سیٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو یعنی کہ صرف ایکسرسائز کی ایکٹیویٹی نہیں ایک اور ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ویسے ہی ایکٹیو رہتا ہے ٹرتا ٹرتا رہتا ہے لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے اپنے کام کرتا رہتا ہے اس سے بھی بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو اور آل ایکٹیو کر دیا ہے تو آپ اپنے کامپلیکیشنز سے آسانی بچ سکتے ہیں یہ آنے والی مصیبت کا وقت سے پہلے پتا چلنا بھی اللہ کا بڑا انام ہوتا ہے تو اس کو بھی پوزیٹیو لی لیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں آنکھیں بھی متاثر ہو سکتے ہیں پیروں کا جلن بھی ہو سکتا ہے لیور بھی متاثر بہت ساری چیزیں متاثر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ارلی ڈائیگنوزز ہو جائے اگر آپ کو پتا چل جائے اور آپ پہ چلے جائیں اور اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ اپنے لائف کے اندر موڈیفائی کر لیں اپنے آپ کو تو نہ صرف یہ ڈیزیز کیوریبل ہے بلکہ ریورسیبل بھی ہے اس میں لائف سٹار جن کو بہت دن تک ڈائیبیٹیز ہے وہ تو شاید اس چیز کو کنٹینیو کریں گے دماؤں کے ساتھ اور ہیلڈی ڈائیٹ کے ساتھ وہ بالکل نورمل زندگی گزار سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا ارلی ڈیٹیکشن کا پتہ چل گیا ہے تو اب نئی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو اس بیماری کو اس کنڈیشن کو ریورس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ٹائم نہیں ہے کچھ ٹپ دے سکتے ہیں سر دیکھیں میرے پاس میں تھوڑا سے میرے پاس ایک سٹوری ہے تاکہ اس سے لوگ ریلیٹ کر سکیں میرے پاس ایک صاحب آئے ان کا اپنا ویٹ زیادہ تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا بیٹے کا تیزی سے وزن بڑھ رہا ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ جب تک ایکسرسائز شروع نہیں کریں گے آپ کا بچہ بھی نہیں شروع کرے گا بیٹا جو ہے نا وہ باپ کو فالو کرتا ہے تو اب ہم نے پوری جو ہے نا جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں جم نہیں جا سکتے تو گھر میں کونہ مختص کر لیں ہلکے پھلکے لائٹ ویڈ لائٹ ویڈ ڈمبلز رکھ لیں اور گھر میں ہی سٹرینڈ ٹریننگ سٹارٹ کریں سٹرینڈ ٹریننگ کیا ہوتی ہے ہر انسان کے فنگر ٹپس پر اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹرینڈ ٹریننگ کیا ہے کمپاؤنڈ ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے ہر نیا کام جب آپ شروع کرتے ہیں سٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے پھر آہستہ ایستہ آپ سکلڈ ہو جاتے ہو پھر وہ آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ایکسرسائز کی طرف جائیں جم بہتر ہے اس کا ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے لیکن اگر اس کی آپشن نہیں ہے تو کم از کم بھر میں آپ ایک کونہ مستوستو کر سکتے ہیں یعنی کہ روٹین میں اپنی ایکسرسائز کو لے کے آئے اس کے علاوہ پرادکٹ سے نکلے پود کی طرف آئے جو بھی دبہ بن چیز ہے وہ پرادکٹ ہے پود کی طرف آئے بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کو اگلے ہفتے پھر ریکویس کریں گے کہ آپ دوبارہ تشریف لائے کسی اور موضوع پر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so very much